دہرادون سے یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں اترا کھڑ میں برف باری اور بارش کا الٹ پہاڑوں میں برف باری تو میدان علاقوں میں بارش کی آشن کا دہرادون، ٹہری، پوڑی، حریدوار، الموڑوں میں الانچواری ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ نینی تال، چمپاوت اور ادام سنگھ نگر میں بھی الٹ تو یہ بڑی اور اہم چانکاری آپ کو دہرادون سے بتا رہے ہیں جہاں برف باری اور بارش کو لے کر الٹ یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا رہا ہے اتراخن میں برفوباری اور بارش کو لے کر الٹ پہاڑوں میں برفوباری اور میدانی علاقوں میں بارش کو لے کر یہ الٹ چاری کیا گیا ہے یہ بڑی جانکاری آپ کو دہرادون سے بتا رہا ہے نینی تال چمپاوت اور عطم سنگھ نگر میں الٹ اور یہ بڑی اور اہم جانکاری دہرادون سے آپ کو بتا رہا ہے جہاں اتراخن میں برفوباری اور بارش کو لے کر الٹ اور یہ بھی بتا دے کہ دہرادون تہیری پوڑی حریدوار سمیت علموڑا میں بھی الٹ اور اسی کے ساتھ نینی تال چمپاوت اور عطم سنگھ نگر میں بھی الٹ چاری کیا گیا تو یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں اتراخن میں برفوباری اور بارش کو لے کر الٹ جہاں کئی دنوں سے برفوباری اور بارش کا انتظار لوگوں کو تھا آخر کار وہ برفوباری اور بارش کا سلسلہ لگاتا جاری اور اب اس کو لے کر الٹ بھی چاری کیا گیا ہے پہاڑوں میں برفوباری اور میدانوں میں بارش کی آرشن کا جتائی گئی ہے تو یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں نینی تال چمپاوت اور عطم سنگھ نگر میں الٹ تو یہ بڑی اور اہم جانکاری لہرکھن سے آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں اتراخن میں اب برفوباری اور بارش کا الٹ جاری حول چکا ہے پہاڑوں میں برفوباری ہو رہی ہے تو میدانی علاقوں میں بارش کو لے کر بھی الٹ جاری کیا گیا ہے نینی تال چمپاوت کے سمیت عطم سنگھ نگر میں بھی الٹ جاری پا ہوا ہے تو اتراخن میں اب موسم کا مجاز بدل چکا ہے برفباری اور بارش کا لج بھی جاری ہو چکا ہے دہرادون، ٹیخی، پاڑی، حریدوار اور الموڑا میں الارٹ ہے اور اسے کے ساتھ نینیتال، چمپاوت اور ادام سندگر میں بھی الارٹ جاری کیا گیا ہے تو اتراخن میں برفباری اور بارش کو لے کر اب الارٹ جاری کیا گیا ہے تو یہ بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ لگاتا جاری ہے تو وہی میدانی علاقوں کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر بارش کو لے کر بھی الارٹ جاری ہے اور بارش کو لے کر بھی آشکائی لگاتا جتائی جاری کیا اور ایسے میں بارش اور برفباری سے لوگوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا کرنا پڑتا ہے آوہ کمن میں کافی دکتوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور روزمرہ کی زندگی بھی پربھاویت ہوتی ہی نظر آ رہی ہے جہاں اتراخن میں ہم موسم کا مجاز بدل گیا ہے اگر بات ہم پریشانیوں کی کریں تو وہاں پر بھی پریشانی کی درستی سے اتراخن میں پریشانی پہوچ رہے ہیں اور ایسے میں برفباری کی اگر بات کرتے ہیں تو برف جو ہے سڑکوں پر بھی جمعی کوئی نظر آتی ہے اور پورے اتراخن میں یہ بھی آپ کو بتا دیں پہاڑی لاکھوں میں برف جو ہے چادر کی سمان وہاں پر لپٹی کوئی پہاڑوں کی جوٹی اوپر نظر آ رہی ہے اور برف کا لکھ تو اٹھا دے گئے پریشان بھی نظر آتے ہیں اور ایسے میں روز برہ کی زندگی بھی پرمہابیت کو بھی نظر آ رہی ہے اگر اب بارش کی بات کرتے ہیں تو بارش سے بھی لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے دہرادون سے یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر اتراخن میں برف باری اور بارش کو لے کر الارٹ پہاڑوں میں برف باری دیکھنے کو مل رہی ہے اور میدانی لاکھوں میں بارش کی آشن کا بھی جتائی جا رہی ہے دہرادون، ٹہری، پوڑی اور حریدوار سمیت الموڑا میں بھی الارٹ جاری کیا گیا ہے اور جہاں سڑکوں پر برف جمی ہوئی ہے اور اسے ہٹانے کا بھی کام لگاتار کیا جا رہا ہے اور ایسے میں آوہ گمن بھی تفاویت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ بڑی جانکاری آپ کو اتراخن سے ہم بتا رہے ہیں دہرادون سے بتا رہے ہیں جہاں پر اتراخن میں موسم کا مجاز اب بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں اب برف باری تو ہو رہی سندر سے تصویریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے تو یہ بڑی جانکاری ہم آپ کو دہرادون سے بتا رہے ہیں جہاں پر اتراخن میں برف باری اور بارش کا الارڈ جاری ہے یہ بڑی جانکاری دہرادون سے جہاں پر پہاڑوں میں برف باری میدانوں میں بارش کی آشنکہ ہے دہرادون، تہیوی، پوڑی، ہری دوار اور الموڑا میں الارڈ نینیتال، چباوت اور ادھم سنگھ نگر میں الارڈ یہ بڑی جانکاری دہرادون سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر اتراخن میں برف باری اور بارش کو لے کر الارڈ پہاڑوں میں برفباری کو رکھی ہے تو اسی کو لے کر الارٹ بھی جاری کیا گیا اور میدانی لاکھوں میں بارش کی بھی آشنکہ جتائی گئی ہے اس قبر پر عورتک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے صحیحیوگی اپیندر سنگھ رانا ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں اپیندر جیس طریقے سے اتراخر میں موسم کا مجاز بدلاخوا نظر آ رہا اور اس کے بعد اب بارش اور برفباری کو لے کر الارٹ بھی جاری کیا گیا ہے اب ایسے میں ابھی کے استثیتی کی بات کرتی ہے تو کیا استثیتی اتراخر میں بنی ہوئی ہے اور ابھی کا ورطمان میں موسم کیسا ہے دیکھیں پنی ساتھ جس پرکار سے گروبار کو جو موسم نے اتراخر میں کروٹ بدلی اس کے بعد سے جو موسم کا مجاز ہے وہ پوری طریقے سے خوش نما ہے اور جس پرکار سے دیکھا جائے تو موسم میں بھاگ کی اور سے جو ہے ایک بار فیڑ سے الٹ کیا گیا ہے کہ آج دیر سام سے جو ہے اتراخر کے جو پہاڑی جلے ہیں جس میں ٹیری ہے پوڑی ہے چمولی ہیں اترکاسی ہیں ان جگہوں پر جو ہے پھر سے برباری ہونے کے اثار جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ برباری اور ہلکی مدیم بارش جو ہے وہ آج پھر سے جو ہے وہ دیکھنے کو سام کے سمیے پر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں ریوار کے دن بھی کئی میدانی شیطروں میں جو ہے بارش کے اثار ہیں اور کئی جگہوں پر جو ہے اولا برشتی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں چمپاوت اودم سنگ نگر خریدوار پوڑی ان جگہوں پر جو ہے اولا برشتی اور بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جس پرکار سے دیکھا جائے جو بارش ہوئی ہے تو ایسے میں جو باغوانی اور جو فصلے ہیں اس کو اس کو لے کر جو ہے کافی اچھی جو ہے یہ بارش مانی جا رہی ہے کسانوں کے لیے یہ کافی اچھی بارش ہے لیکن دوسری اور جس پرکار سے جو اتراکھن کے جو پہاڑی جلے ہیں جو پرٹاکستل ہے وہاں سب پوری جگہ جو ہے برپ نے اپنی سپے چادر جو ہے وہ اوڑ چکی ہے یعنی کی آپ جس پرکار سے جو سینانی گھومنے کے لیے اتراکھن آ رہے ہیں ان کے لیے موسم کافی جو ہے وہ خسنما ہے اور اب جو ہے جو بارباری ہے اس کا لپت بھی جو ہے وہ سینانی یہاں پر اٹھا سکتے ہیں کیونکہ مسوری چکراتا دنولٹی جو کی پیک پوائنٹ ہے دیرادون کے وہاں پر جو ہے کافی برپاری جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں اگر پہاڑی جلوں کا اگر رکھ کریں گے تو وہاں پر آلی چوپتا اور جس پرکار سے پیتورا گھر بھاگیشور علموڑا ان جگہوں پر جو ہے اور نینی تال ان جگہوں پر جو ہے بھاری برپاری جو ہے وہ ہوئی ہے تو وہاں پر بھی آ جو ہے سینانی کھومنے کے لئے جو ہے وہ آ سکتے اور کئی سینانی جو ہے جیسے برپاری اترہ کھڑ میں ہوئی کافی سینکیا میں سینانی جو ہے مسوری دھنولٹی اور چکراتا کا جو ہے وہ رکھ کرنے لگے اور کئی لوگ جو ہے پہاڑی جلوں کا بھی جو ہے وہ رکھ کر رہے ہیں یعنی کی جس پرکار سے موسم آپ پوری طریقے سے ساپ بنا ہوا ہے موسم بیباک کے ماننا ہے کہ ابھی ایک دو دن جو ہے ہلکی سے مدیم باریس اور کئی جگہوں پر اولہ بشٹی اور پہاڑی علاقوں میں برپاری کے آثار جو ہے ایک بار پھر سے دکھائے دے رہے ہیں تو یعنی کی ایک بار پھر سے برپاری کا لکھ اٹھانے کے لئے پریعتک وہاں پر پاؤنچ رہے ہیں اور اسے میں پریعتکوں کی سنکھیا بھی لگاتار دیکھی جاری ہے لیکن برپاری سے آوہ کمن میں کیا پربھاوت ستی وہاں پر دیکھی جاری کیونکہ سڑکوں پر بھی برپباری دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں کوئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی دیکھیں ساب طور پر گائیڈ لائنز کے اگر بات کی جائے تو جو پہاڑی علاقے ہیں جس پرکار سے تیری چھیتر میں جس پرکار سے باری باری ہوئی ہے اور اترکاسی کے جو ہرسل چھیتر ہیں بٹواری سے اوپر جو چھیتر ہیں وہاں پر باری باری ہوئی ہے جس سے کی سڑکوں پر کافی برپ جو ہے وہ جمی ہوئی ہے اور برپ جمنے کے بعد جس پرکار سے جو پالا گر رہا ہے ایسے میں گاڑیوں کے فسلنے کا زیادہ تر خطرہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس کو لے کر ساب دسانردیز پرساسن کی اور سے دیئے گئے ہیں کہ زیادہ جروری ہے تب ہی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے ہیں اور جو بھی سینانی گھومنے کے لئے آ رہے ہیں وہ جو ہے پوری طریقے سے سورکش آتما طریقے سے گاڑی چلا ہے اور جیدہ جیدہ جروری ہے تو اس کو جو ہے سورکش آتما پر پہلے اپنی گاڑیوں کو جو ہے وہ لگائیں اس کے بعد گھومنے کا جو ہے وہ لپت اٹھایا جیدہ رکس جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں نہ لے اس کو لے کر ساب گاڑی لائنز جو ہے پرساسن کی اور سے جو ہے وہ دیئے گئے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو ٹیری اترکاسی یا دیرادن کے چکراتا دنولٹی اور پہاڑی علاقوں کے اگر بات کی جائے تو اولی نیتی مانا اور جو چوپتا ہے ان جگہوں پر بھاری برباری ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ عام لوگوں کو کافی پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو سیمانت جنپد ہے دو دوزار پٹ کی انچائے والے علاقے ہیں وہاں پر جیدہ برباری جو ہے وہ گیری ہے ایسے میں وہاں پر پارا بھی جو ہے کافی لڑکا ہوا ہے پانی کی سمسیہوں سے جو وہاں کے لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو نل ہیں وہ جم چکے ہیں تالاب جم چکے ہیں ایسے میں ان کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھی آواج جاہی میں کافی دکھت جو ہے عام لوگوں کو جو ہے وہاں پر ہو رہی ہے جس کو چلتے جو ہے وہاں پر لوگوں کو دن بھر جو ہے علاو کا سہارہ جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے کیونکہ کافی تھنڈ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اگر سیمانت ایریا کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ برفباری جادہ ہو رہی ہے اور پانی کے سمسیاؤں سے انہیں جھوچنا پڑتا ہے ایسے بھی انہیں اور کن کن چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو روزمرہ کے زندگی ہے وہ کتنی پرپاویت ہوتے ہوئی میں نظر آ رہی ہے دیکھیں منیسا کیونکہ جو ہچائی والے علاقے ہیں جو سیمانت جنپت میں رہتے ہیں اگر چمولی کی نیتی مانا کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر باروں میں نے جس پرکار سے تھنڈ رہتی ہے لیکن جب تھنڈ کا سمیں رہتا ہے اور برباری اور بارش جب ہوتی ہے تو وہاں پر یہ سمسیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جس پرکار سے حالانکہ وہاں کے جو لوگ ہیں نیتی مانا کے لوگ وہ چھے میں نے بدرنات والے چھیتر میں آ جاتے ہیں لیکن کئی ایسے لوگ مویسیاں بھی ہیں جو وہاں پر رہنے کے لئے مجبور رہتے ہیں اور وہاں پر اپنا گجر بسر چلاتے ہیں تو ایسے میں وہاں پر پانی کی سمسیاں سب سے زیادہ ان کو ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جس پرکار سے جب زیادہ برباری ہوتی ہے تو کھانے پینے کے سامان ان تمام چیزوں کی کمی ہوتی ہے کیونکہ جس پرکار سے جو سامان ہے وہ وہاں تک ان کے یہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے بھاری بھاری ہوتی ہے روڑ جام رہتی ہے ان تمام چیزوں کی سمسیاں رہتی ہے تھنڈ زیادہ بڑھنے سے جو ہے علاو کا سارا ان کو زیادہ تر جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے یعنی کہ گھر سے جو ہے وہ کافی کم جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں کافی دکھتوں کو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں اگر دوسرا اگر سیمان جنپت کے بات کی جائے تو ترکاسی کی چھتری کے بات کی جائے تو وہاں پر بھی کم اویس یہی حال جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں پیتھورا گھڑ کے گھر بات کی جائے جو کی کافی اونچائی پر ہے ہائی اٹیٹیٹوڈ ایریاؤں پر ہے وہاں پر اس طرح کی دکھتیں جو ہے وہ سابطور پر دیکھی جاتی ہے حالانکہ یہ جرور ہے کہ جہاں پر جہاں پر زیادہ براباری ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ جو ہے چھے مہینے کے لئے جو ہے ایک دوسری سٹیٹ یا دوسری جگہاں پر وہ آ جاتے ہیں وہاں پر رہے اپنا گجر بسر جو ہے چھے مہینے تک جو ہے وہ چلاتے ہیں لیکن کئی ایسے رہتے ہیں جو مویشی وہاں پر رہتے ہیں جو سرکھن میں اب برفباری اور بارش کو لے کر بھی الارٹ چاری کیا گیا ہے فیلحال آپ خمر ساتھ چھوڑے تمام چانکاری ساچھا کی اس کے لئے بہت بہت دھنیوار